چیف الیکشن کمیشنر کے نام پر اتفاق جلد ہو جائے گا حکومت اور اپوزیشن میں ناموں پر کوئی ڈیڈ لاک نہیں فواد چودری کی وضاحت کہا چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائیمنٹ کے بعد 45 دن کا وقت ہوتا ہے وزیراعظم نے جو وعدے کیے ان کی اقصاد آنا شروع ہو گئیں امید ہے نواز شریف اور باقی لوگوں کی جانب سے بھی اقصاد آ جائیں گی تمام افراد جلد اقصاد ادا کریں تاکہ رونا دھونا ختم ہو کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن میں الیکشن کمیشن کے اوپر اپوزیشن نے بھی اور حکومت نے بھی بڑی مچوریٹی کا ثبوت دیا ہے جو نام آئے ہیں وہ بڑے سنجیدہ نام ہیں گورنمنٹ کے طرف سے بھی جو تین نام آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے افیلیٹس نہیں ہیں بڑے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اور اس طرح سے اپوزیشن کے نام ہیں وہ بھی بڑے انڈیپینڈنٹ اور اچھے بیوروکریٹس ہیں آج کل میں ہی اس کے اوپر کنسینسس ہو جائے پہلے تو ہے کہ اگلے ہوتے کا کلک آ جا رہا تھا کہ میٹنگ ہو گی لیکن مجھے امید ہے آج کل میں ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کنسینسس ہو جائے گا پینتالیس دن کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے ریٹائر ہونے کے بعد جو یہ اپوزیشن کرنی ہوتی ہے اس طرح کا کوئی کانسٹیٹوشنل ڈائٹڈاکت نہیں ہونا نواز شریف صاحب بھی بات گئے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کی اپینین تھی یہاں پر بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کی اپینین ہے ایک انسی اے کی جو ایک شک جس کے بارے میں ہم بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی لبے چوٹے کومنٹس کرنے ہی سکتے ورنہ اس وقت کومنٹس کرنے بنتے تو ہیں واضح کیے تھے پرائم منسٹر صاحب نے ہم نے الیکشنوں سے پہلے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لائیں گے تو انشاءاللہ اس کی قسطیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ ایک بڑی خوشکن بات ہے بڑی اچھی بات ہے اور امید ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے ان کی بھی قسطیں ہیں وہ جلدی آ جائیں